موسیقی خواتین و حضرات پروگرام یادے میں اس سے پہلے ہم نے کرشن چیدر کو فراد گورتپوری کو یاد کیا ہے آج ہم اسم چختائی ہو یاد کریں گے اور ہمارے مہمان ہیں جعوید اختر صاحب جعوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جب جب ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ پر وقت نکالتے ہیں ہمارے لئے اسم چختائی کی سنٹینری ہے ساری دنیا میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے بحثیت اردو کے ایک طالب علم کے کہ جس طرح ہم نے منٹو کو یاد کیا جس طرح ہم نے فیض کو یاد کیا اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ہم اسم چختائی کو کیاد نہیں کر رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ شاید ابھی بھی دنیا کو اسم چختائی کی عظمت کا پورا حساس نہیں ہوا ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ حساس بڑا رہا ہے وقت بڑی دلچسپ چیز ہے کبھی کبھی گرور میں کوئی بہت میڈیوکر سا عجمی معمولی سا عجمی بڑا بن جاتا ہے بڑا نام بن جاتا ہے شاہ ردیب کے پہلی صف میں آ جاتا ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ دھیرے 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 وہ ختم جاتا ہے اگر واقعی وہ میجر ٹیلنٹ نہیں ہے اور جو میجر ٹیلنٹ ہے اگر اسے اتنا کرڈیٹ یا اتنا نام یا اتی شہرت نہ بھی ملے جتنا جس کا وہ مستحق ہے تو وقت کے ساتھ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور اس کے چلے جانے کے بعد دھیرے 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 اس کا جو بت ہے وہ اس کی قامت بڑھتی ہی رہتی ہے یہی بڑے آدمی کی نشانی ہے وقت کے ساتھ بڑے سے بڑا ہوتا ہی چلا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سمجھتا آپا ایک بہت اچھی نہیں عظیم عدیبہ تھی اور وقت کے ساتھ ان کی جو امیج ہے وہ بڑی ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے ابھی تک وہ پوری طرح نہیں ناپا ہیں لیکن وہ ناپے میں کیسے اقت جو ہے وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اپنے وقت سے بہت پہلے کے عدیب تھے اپنے وقت سے بہت پہلے کے شاعر تھے یہ کیسا جملہ ہے جو کسی کے بارے میں بھی کہہ جا سکتا ہے ہاں کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں بالکل سچ ہے یعنی انہوں نے لکھنا لیٹ ٹھئٹیز میں شروع کیا اور اس وقت جو ان کی سوچ تھی جو ان کی اقدار تھیں جو ان کا تجزیہ تھا جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ تو برسوں کے بعد یورپ امریکہ کو پہنچا کے جس کو آپ نے کہا فیملیس منٹ اور سو آن این سو پور اور صرف فیملیس کی نہیں ہوں اس سے آگے بھی بہت باتیں ان میں ہیں کہ میں لیکھتا ہوں کہ عدیب دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو ذاتی شخصیت ہے اور جو لکھ رہے ہیں وہ بڑی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بڑی مختلف مطلعہ جیسے کرشن چگر میں کرشن جی کا بہت بڑا مدہ ہوں کرشن جی کی میں نے منوسکرپٹ دیکھے ہیں اسی اسی صفات ایک لفظ کٹے بغیر ایک الفاظ کا دریہ ہے جو بہرہ اور اس میں کیا کیا استعارے اور کیا کیا تشبیہات اور کیا کیا جملے اور کیا کیا تجیہ آ رہے ہیں نصر میں شائری یہ ہاں بالکل نصر میں شائری سردار جعفری صاحب نے کہا ہی ہے ان کے بارے میں کہ ایک بیمان شائر ہے جو عدیبوں کی صفت میں جا کے چھپ گیا ہے اور وہی کرشن چل در ذاتی زندگی میں تین جملے ایک ساتھ نہیں بول سکتے تھے وہ کچھ لڑکھرا جاتی تھی ان کی بات نہیں وہ کیا ہے یہ ہے مگر وہی جب قلم لے کے وہ شخص بیٹھتا تھا تو وہ کچھ اور دوسری طرف عصمت آپا ہے عصمت آپا سے آپ بات کیے تو لگتا ہے کہ ان کے افتانے بول رہے ہیں اور ان کے افتانے پڑھئے تو لگتا ہے عصمت آپا بات کر رہے ہیں ان کی ذاتی شخصیت میں بات چیت ان کا جو کیبلری تھی ان کا جو اپروش تھی کسی بھی مسئلے پہ ان کا جو سنس اف یومر تھا ان کا جو ابزرویشن ہوتا تھا کسی بات پہ بڑی جہری نظر تھی اور وہی آپ کو افتانے میں دکھائی دیتا عصمت آپا کے بارے میں عام طور سے ان کے جو حمسر بھی ہیں وہ بھی دلتے باتیں کرتے ہیں جیسے کرنچ اندر جی نے لکھا ہے کہیں کہ میں کسی عزیب کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے عصمت کے سامنے یہ کہہ دیا کہ بھائی اب اس کی بیچاری بیوہ ہے اور بچے ہیں ان کا کیا ہوگا اور عصمت اتنی مجھ پہ ناراض ہوئی اور ان نے کہا تو بیوہ کا کیا ہوگا بلکل اس کے تو مزے ہو گئے وہ تو بہت بہتر زندگی ہوتا رہے گی اور انہوں نے مطلب اس کی بیوگی پہ ایک تخریر جو کی تو کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگا کرنچ جی نے لکھا ہے کہ میں بہت ذاتی کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ کہ میں مر نہیں رہا ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں فوراں مر کے اپنی بیوی کو بیوہ بناو تاکہ وہ زیادہ آرام سے رہ سکے تو یہ ان میں تھا اس کی وجہ یہ تھی جو آپ کو میرا یا آپ دروشن وہ کسی سے ہمدردی نہ جتاتی تھی نہ ہمدردی کرنے کی یادتی تھی کسی کو اس وجہ سے کچھ لوگ انہیں سینک یا سخت مداج یا سخت دل سمجھتے تھے کہ بھئی ان کے اندر تو تحرم ہی نہیں ہے ان کے اندر تو کوئی نرمین نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے بات یہ تھی میں آپ سے ارز کروں انہیں انسان سے ہمدردی کرنا ایسا لگتا تھا کہ انسان کی توہین کر رہی ان کے دل میں انسان کی بڑی عصت دیں تو وہ آپ ان کے افتانے جب پڑھیں گے نوول پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ عدیبہ جو ہے یہ قدرت رکھتی ہے کہ بغیر اپنے کرداروں پر رحم کھائے اور ان کے لئے آپ سے رحم کی اور ہمدردی کی بھیک مانگے بغیر ان کا کیا درد ہے ان کی کیا مجبوریاں ہیں ان کی کیا تنائیاں ہیں کیا محرومیاں بتا دیتی ہے اور یہ کردار جو ہے یہ دودھ کے دھلے کردار نہیں ہوتے تھے اس مطابق کوئی دھلے کرداروں سے کوئی جلچرپی نہیں یہ بلے ٹوٹے پھوٹے لوگ تھے جن میں خانیاں تھی کمزوریاں تھی لالش تھی بگمانی تھی جھول بولتے تھے ریاکار تھے دھوکہ دے دیتے تھے بے وفا تھے یہ تمام جو اوپر اوپر آپ کو خرابیاں دیکھ رہی ہیں اس کے باوجود یہ عدیبہ کا کمال تھا کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو انسان ہے اور اس کا کیا ہے مسئلہ کیا ہے وہ دیکھ لیتی ہے لیکن جعرد صاحب اس مطابق کو پڑھتے ہوئے اس پر گفتاب جو گفتو ہم لوگ کرتے ہیں اور اس زمانے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جس میں منٹو لکھ رہے ہیں جس میں بیدی لکھ رہے ہیں جس میں کرشن چندر لکھ رہے ہیں اس میں اس مطابق ہیں تو یہ سب لوگ جب ہم ان کی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس مطابق نے جو ہے وہ جو ایک میل ڈومینٹ سوسائیٹی ہے اس میں ایک پہلا پتھر پھینکنے کی کوشش کی اس کے علامہ بھی دیکھیں کیا ہے کہ بہت سے سماج کے ایسے مقام ہیں کہ جو مرد کی نگاہوں تک پہنچتی نہیں وہ جاتا ہی نہیں وہاں تو وہ کیسے بولے گا وہ کیسے لکھے گا ان کے بارے میں تو متوسط درجے کی شمالی ہندوستان کی جو مسلم فیملیز ہیں وہاں کی عورتیں وہاں کے اندر کی خاندانوں کے سیاست وہاں کی کیا دشواریاں ہیں اب دیکھیں چوتھی کا جھوڑا ہو یا وہ دھانی باقے ہو کیسے کیسے افسان ہیں اب یہ مرد کہاں سے لکھ دیتا اس کو پتہ ہی نہیں ہو تفصیل وہ ڈیٹیل معلوم ہی نہیں ہے اس سے تو واقعی اگر دنیا میں خواتین نے قلم نہ اٹھائے ہوتا تو کتنی کہانیاں ہیں اور کتنی حقائق ہیں اور زندگی کے کتنے پہلوں ہیں جن سے عظم محروم ہی رہتا ہے کوئی شکی نہیں جاوید صاحب اسمت اپا پہ جب ہم بات کرتے ہیں اسمت اپا ہیں پھر اس کے بعد قروت الانہیدر ہیں یہ دو ہماری بہت اہم لکھنے والی خواتین لکھنے والی حالانکہ رشید جہام نے بھی لکھا لیکن یہ دو بہت بڑی لکھنے والی ہیں ہماری تو اسمت اپا کا تعلق ایک طرح سے عدب سے تو رہا گی لیکن فلموں سے بھی رہا تو فلم کے بارے میں کچھ ان کی بتاہتا ہے آپ ہاں ان کے بھائی وہ اکچولی تو ان لوگ اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا جو شوہر کے شاہد نتیف صاحب وہ ڈیریکٹر تھے یہ لکھتی تھیں ان لوگوں نے خود فلمیں بہت بڑی بڑی بنائی ہیں دیواند جس فلم سے سٹار بنے وہ تو اسمت اپا ہی کی نوبل زدی پہ وہ تھا اور اس کی سکرپ بھی انہوں نے لکھی تھی شاہد نتیف صاحب نے ڈیریکٹ کیا تھا وہ فلم نے دیواند کو سٹار بنائی تھا زندگی میں جو پہلا سولو گانا گایا ہے کشور کمار نے وہ بھی زدی کا تھا مرنے کے دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کر یہ غزل تھی جذبی صاحب کی جذبی صاحب کبھی میں جانتا جذبی صاحب تو مجاز کے اور اکتہ صاحب کی والد کے دونوں کے بڑے گہرے دوست تھے تو جذبی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ غزل میں نے انیس سال کے عمر میں لکھی تھی ایک ہی نشست میں اور مجھے کوئی حساس نہیں تھا کہ یہ بڑی کمار کی غزل ہے یا لوگ کو یاد رہ جائے گی اور لوگ اس میں کیا کیا ڈھونڈیں گے تو یہ غزل انہوں نے لے لی چونکہ ظاہر ہے کہ عدب سے شاعری سے عاشنا تھے تو اسے کشور کمار نے گایا تھا انہوں نے عرضو بھی بنائی ہے دلیو کمار کے ساتھ فلمیں بنائی ہیں دلیو کمار کامنی کوشل تو بہت بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ سونی کی چڑھیا بنائی تھی تو بہت دی فلمیں ان لوگوں نے بنائی جو کہ اسکرپس اسمت آپا کی ہوتی تھی اور ڈریک کرتے تھے شاہی لطیف صاحب اسمت آپا کے ساتھ آپ چونکہ آپ کا خانوادہ جس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے وہ سب بدیب اور شاعر اور عالم فاضل لوگ ہیں تو اس زمانے میں آنا جانا ملاقاتیں ہیں آپ کی رہی اسمت آپا کے ساتھ ہیں مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے کب ملے تھے پہلی بار اس سے کب ملے تھے مجھے یادی نہیں ہے اب وہ اسم چکتائی ہوں کرشن چندر ہوں ساحل دھیانوی ہوں مدرور سلطانپوری ہوں کیفی آزمی ہوں اینی آپا ہوں مجھے کہاں دھیان ہے کہ میں ان سے زندی میں پہلی بار کہاں ملا تھا میں خالتے ہیں میں نے ہوت سمالا انہیں تب سے ہی دیکھ رہا ہوں دلاصل یہ جو ایک بڑا قبیلہ تھا رائٹرز کا اور شاعروں کا یہ ایک طرح سے ایک کہتے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسٹینڈٹ فیملی یہ وہ تھی یہ خاندان ساتھا تھا یہ اور ہم لوگ رہتے تھے بھوپال میں میری ماں پڑھاتی تھی وہیں رہتے تھے تو جب وہ آتے تھے ہم لوگ گرمیوں کے جسٹیوں وغیرہ میں تو اسمت آپا کے گھر میں آکے ٹھائرتے تھے اسمت آپا کی بیٹی اب تو گدر گئی ہو سیما وہ مجھ سے شاید سال سوا سال بڑی تھی وہ بچپن سے ہم لوگ ساتھ کھیلے ہوئے ہیں اسمت آپا کو ہمیشہ سے بچپن سے ہی دیکھا مجھے تو یہ اٹھا کے لے گئی تھی گودھ میں کوئی شوٹنگ ہو رہی تھی پکچر کی تو مجھے وہ شوٹ پتی میں پانچ سال کا تھا لیکن مجھے یاد رہ گیا تو پھر برسوں بعد میں نے ایک بار پوچھا بھی ان سے کہ یہ شوٹ تھا وہ کونسی پکچر تھی جہاں ہم لے گئی تھی شوٹنگ تو انہوں نے بتا ہے بزدل تھی جب بھوپال میں ترقی پسند محصنفین کی کانفرنس ہوئی تو اسمت آپا آکے ہمارے ہی گھر میں ٹھائی دی تھی تو انہوں نے جو اپنا رپورتاز لکھا ہے اس کا وہ موجود ہے اس میں انہوں نے جگہ لکھا صفیہ میری ماں کا نام تھا کہ صفیہ تو کولیج چلی گئی ہے اور اپنے دو چراغ میرے مدار پر روشن کر گئی تو میں وہ میرا چھوٹا بھائی کی بیبی سٹنگ وہ کر رہی تھی تو یہ ایسے ہمارے رشتے تھے اور پھر جب میں بڑا ہوا پھر ظاہر ہے کہ ان کی افثانیں پڑھیں کتابیں پڑھیں تو اور ایک ذاتی تعلقات اپنی رات تھے پھر ان کی جو عدب میں ان کا مقام ہے ان کی عظمت ہے اس کا بھی حساس ہوا جیسا لکھتی تھی ویسے ہی بولتی تھی کوئی فرق ہی نہیں تھا اور بہت ہی دلچسپ خاتون اور بہت کنمنشن سے باہر نکلی وہ روایات کو تسلیم نہ کرنے والی خاتون تھی ہر بات کو واقعی جو ایک شیر تو شاہر کا ہے لیکن اسمت چکتائی پر بلکل صحیح صادق ہوتا ہے لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے کیوں دیکھے زندگی کو کسی کی نظر سے ہاں تو عام طور سے لوگ اپنی نظر سے زندگی کو دیکھتے نہیں ہیں اسمت چکتائی ہر بات جو کہی انہوں نے وہ ان کا اپنا ابزرویشن ہے اپنی نظر سے دیکھا اور پھر یہ جورت رکھی کہ جو دیکھا وہ کہا جی چیار صاحب اب دیرے دیرے نا اسمت چکتائی کے دیرے دیرے ٹرانسلیشن دوسری زبانوں کے لئے ہو رہے ہیں تو وہ دوسری زبان کے لوگ بھی آہستہ آہستہ واقع ہو رہے ہیں میں آپ سے ارز کیا کہ وقت کے ساتھ وہ بت بڑا ہی ہوتا جا رہا ہے اور اور ہوگا اور ہوگا کیا کیا لکھا ہے انہوں نے کہا خوبصورت افسان ہے کوئی شک نہیں ہے وہ گیندہ ہو گھر والی ہو چابڑے ہو دو ہاتھ ہو یہ بڑی ٹوٹھے پوٹھے لوگ ہیں یہ بڑی نامکمل سے لوگ ہیں بڑی خامیوں اور کمیوں سے بھرپور کردار ہے یہ لیکن وہ انسان ہیں اور انہیں حق ہے کہ ان کو کچھ عزت ملے یہ دکھا دینا جو ہے بغیر کوئی رحم کی بھیک مانگے کردار کے لئے مشکل کا اور وہ ایسی مطلب ایک جیسے ہوتا سرجن ہوتا ہے اُن طرح وہ جو کھال ایک کے بعد دوسری جو پرتے ہٹا کے کردار کا اندر کیا ہے وہ دکھا دیتی جاہاں صاحب اردو زبان کو یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اردو زبان کو اردو شاعری کی اگر ہم بات کریں تو ابتدا میں میر ملتے ہیں اس کے بعد غالب ملتے ہیں اگر ہم فکشن کی بھی بات کریں تو بہت جلدی ہی فکشن کے یہ چار اہم دکھنے والے ہمارے سامنے آتے ہیں یہ تو ایک طرح سے ہماری زبان کے لئے بہت اہم بات تھی کہ ابتدا میں جب کسی بھی سنف کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس میں اتنے ہم دکھنے والے ہمیں مل جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اگر عصمت کی آپ بات کریں تو عصمت کے بعد ایک لمبا سفر تو ہے ہی اور اس میں صرف آپ کو اگر خواتین کی بات کریں تو ایک قرطل انہیدر نظر آنگی کوئی دوسرا نام آپ کے سامنے لگی دیکھیں اب قرطل انہیدر یا عصمت چکتائی تو روز نہیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ یہاں نہیں کسی بھی عدب میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ تو بہت ہی بڑے لوگ ہیں اور انتظار کرنا پڑتا ہے یہ آپ سوچیں کہ ہر دہائی میں ایک قرطل انہیدر یا اور ایک عصمت چکتائی پیدا ہو جائے تو اتنا خوشخدمت تو دنیا کا کوئی عدب نہیں ہوتا یہ تو دنیا کی محرومی ہے دنیا کا نقصان ہے کہ البرٹو مراویو کو لوگ جانتے ہیں میرزولا کو لوگ جانتے ہیں ٹومس ہارڈی کو لوگ جانتے ہیں لیکن یا آپ بڑے بڑے رائٹر آئیم انگوے کو لوگ جانتے ہیں اور قرطل انہیدر کو نہیں جانتے ہیں یہ بیلزاک کو جانتے ہیں قرطل انہیدر کو نہیں جانتے ہیں یہ جو ہے محبسہ کو جانتے ہیں لیکن عصمت کو نہیں جانتے ہیں یہ ان کا نقصان ہے یقین کیجئے اگر یہ واقعی ان زبانوں میں لکھ رہی ہوتی ہیں یہی جو انہوں نے لکھا ہے جو بین الاقوامی زبانیں ہیں تو لوگوں کو دنیا انہیں مان رہی ہوتی ہیں لیکن وقت لگے گا یہ ہو نہیں شکتا ابھی کچھ دن لگے گا یہ ترجمہ ان کا دوسری زبانوں میں ہوتا رہے گا اور ہوا ہے اور یہ پہنچیں گے لوگوں تک اور لوگوں کو معلوم ہوگا یہ کتنی بلی عدیب تھی یہ بہت مطلب بین الاقوامی سطح پہ بھی ایسے عدیب رائٹر کہاں ملتے ہیں جانت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مچوختائی پر اتنی پرمغز گفتو جو ہے ہمیں بھی سننے کو ملی اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سنیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شکست مچوختائی کے لئے ہمیں وقت دیا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی